اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر خبر سٹوڈیو میں میں رزوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھئے گروگرام میں نماز جمعہ کے خلاف ایک بار پھر ہندو توادی تنظیموں کی شرنگیزی بھارت ماتا کی جینارہ لگانے کو کیا گیا مجبور دیلی فسادات کے ماسٹر مائنڈ بی جی پی رہنماؤں کے خلاف کارروائی کے امکان سپریم کورٹ نے کہا نفرت انگیز بیان بازی کرنے والوں کے خلاف تین ماہ میں سنایا جائے فیصلہ یو پی میں ہندو توقع کارڈ بھی نہیں دے رہا کام اب سرکار نے جانٹ ایجنسیوں کو میدان میں اٹھا رہا لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کے فیصلے پر اویسی کا سوال پوچھا جب اٹھارہ سال کے عمر میں وزیراعظم کا انتخاب کر سکتے ہیں تو شریک حیات کا کیوں نہیں افغانستان کی طالبان حکومت نے بغیر بیرونی امداد کے تیار کیا بجٹ اس کے ساتھ ہی دیکھئے گا اور بھی مزید ہم خبریں تو ناظرین ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے آپ ہمارا تعاون کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جتنا لائک اور کمنٹ کرتے ہیں تو اسی اعتبار سے ہماری ویڈیو دوسروں تک پہنچ پاتی ہے پر ناظرین بڑھتے ہیں عالمی اہم خبروں کی طرف شہزادہ محمد بن سلمان اب سعودی عرب کے بیتاج بادشاہ بن چکے ہیں سعودی عرب کے 86 سالہ فرماروہ سلمان بن عبدالعزیز کے علیالت کے باعث کار مملکت کی تمام تجزمداریاں 36 سالہ ولی احد محمد بن سلمان کے کاندھوں پر آ چکی ہیں دنوں سلمان بن عبدالعزیز عوام حلقوں میں بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں اور محمد بن سلمان ہی غیر ملکی افوت کا استقبال کرنے سے لے کر شاہی محل میں ہونے والے اجلاس کی سربراہی بھی وہی کر رہے ہیں ولی احد ملک میں بڑی سماجی تبدیلی کے لیے بھی بہت ساری اقدامات وہ کر رہے ہیں جس میں خواتین کو گاڑی چلانے اور پبلک سیکٹر میں کام کرنے کی جادت شہریوں کو اضافی آمدن اور تفریح مقامات سے لطفہ اندوس ہونے کے قابل بنانے جیسے ان کے اقدامات شامل ہیں تاہم اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ شاہی مملکت میں اظہار رائے پر پابندی اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں بتا دے کہ وہ اپنے والد کی نسبت اسرائیل کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں اور انہوں نے کمرشل پروازوں کو سعودی فضائی حدود سے گزرنے کی بھی اجازت دیتی ہیں تو ناظرین بڑھتے ہیں کوئر خبر کی طرح افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی حکومت کی وزارت خزانہ نے دو دہائیوں بعد قومی بجٹ کا ڈرافت تیار کر لیا ہے جو بغیر بیرونی امداد کی تیار کیا گیا ہے بتا دے کہ افغانستان کو ان دنوں معاشی بہران کا سامنا ہے اور بترین بہران کے خششات کا اظہار کیا جا چکا ہے رقم متحدہ نے غزائی اجناس کی کمی سے بھی خبردار کیا ہے وہیں وزارت خزانہ کے ترجمان نے اس کی تفصیلات تو نہیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے بجٹ تیار کیا گیا ہے تاہم یہ بجٹ دسمبر دوہزار بائیس تک کا ہوگا لیکن انہوں نے بتایا کہ ڈرافت شائع ہونے سے قبل منظوری کے لیے کابنہ کو بیج جا جائے گا دوسری جانب افغانستان کو عالمی ڈونرز نے روان برس آگست میں طالبان کے آنے کے بعد فنڈنگ کو بھی معتل کر دیا ہے جبکہ مغربی طاقت بیرون ملک موجود اربوں ڈالر کے افغانستان کے احساسے کو بھی مجمد کر چکے ہیں جس سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری خبر افغانستان سے یہ ہے کہ طالبان نے اقوامتحدہ میں سفیر کی تائناتی کیلئے ایک بار پھر درخواست دے دی ہے افغانستان کی سابق حکومت کے سفیر نے اقوامتحدہ میں نشید چھوڑ دی ہے جس کے بعد طالبان نے ایک بار پھر اقوامتحدہ سے اپنا سفیر بھیجنے کی اپیل کی ہے بتا دے کہ طالبان رنما اور اقوامتحدہ کی نشید کے لیے طالبان کے نامزد سفیر سوہل شاہین نے کہا ہے کہ یہ نشید اب افغانستان کی نئی حکومت کو ملنی چاہیے یہ اقوامتحدہ کے تشخص کا معاملہ ہے بتا دے کہ افغانستان میں موجودہ حکومت خود مختار ہے طالبان نے بیس ستمبر کو اقوامتحدہ سے سوہل شاہین کو افغانستان کے نئی نمائندے کے طور پر تسلیم کرنے کے درخواست دی تھی لیکن اقوامتحدہ نے اسے رد کر دیا تھا اقوامتحدہ کے جانب سے افغان نمائندے کو سفیر تسلیم نہ کیے جانے پر طالبان نے اقوامتحدہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے ناظرین ایک خبر ہے جو کہ عجیب ہے لیکن اہم ہے اسے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے شمالی کوریا کی حکومت نے سابق سپریم لیڈر کی برسی کے پیش نظر ملک بھر میں ہسنے پر پابندے آئیت کر دی ہے کورین حکومت نے ملک میں گیارہ روز تک عوامی مقامات پر ہسنے زیادہ کھانے اور کھلے عام شراب نوشی پر بھی پابندے آئیت کی ہے حکومت نے خلاف ورزی کرنے والوں کو نظریاتی مجرم قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاریاں بھی کی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف ورزی کی ہے اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک انہیں رہا بھی نہیں کیا گیا ہے یہ بھی تلعہ ہے کہ حکومت نے گھروں پر سالگرہ کی تقریب کرنے اور آخری رسومات پر بھی پابندی لگا دیا حدرے کے شمالی کوریا کے سابق رہنما کم جونگ ال دوہزار گیارہ میں ان سٹھ برس کے عمر میں ان کا دل کا دورہ پڑھنے سے اس کی موت ہو گئی تھی ان کی سترہ سالہ دور حکمرانی کو حکومتی سطح پر تو بہترین کہا جاتا ہے جبکہ عوامی سطح پر تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک بدترین دور تھا تو ناظرین آپ بڑھتے ہیں ہندوستان کے خبروں کے طرف ہندو تکا کارڈ کھیلنے کے باوجود بھی یو پی میں زمین کی سکتی دے کب بی جے پی نے جانچ ایڈنسیوں کو میدان میں اتار دیا ہے آج ہی کچھ لیٹروں کے گھر پر چھاپے مارے گئے ہیں جو ایس پی کے قومی صدر اکل اشادوں کے قریبی بتایا جا رہے ہیں وہیں اکل اشادوں نے اس پورے معاملے پر ایک تیز سے دو نشانہ دیتے ہوئے کانگریز اور بی جے پی دونوں پر ہی نشانہ انہوں نے سادھ آئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کانگریز کے نقش قدم پر چل رہی ہے پہلے جب کانگریز کسی کو ڈرانا چاہتی تھی تو وہ اسی طرح کے ہر بے استعمال کرتی تھی اور بی جے پی کانگریز کے ہی نقش قدم پر چل رہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آتے ہیں یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی تو انکم ٹیکس رپارٹمنٹ آیا ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ آئے گا سی بی آئے گا اور اس طرح کی دوسری جارج انسیاں بھی آئیں گی لیکن سائنکل پارٹی کا انتخابی نشار نہیں رکے گا اس کی رفتار نہیں رکے گی نظرم بڑھتے کور خبر کی طرف دہلی فسادات کے ماسٹر مائنڈ بی جے پی رہنماوں پر اب شکنجہ کسنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے دہلی ہائی کورٹ کو حکوم دیا ہے کہ وہ قومی راجدانی دہلی میں نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے فسادات بھڑکانے میں ملوث مرکدی وزیر انوراک تھاکور سمیتے چار بی جے پی لیڈروں کے خلاف اف آئی آر درچ کرنے کے مطالبے والی درخواست پر تین ماہ کے اندر فیصلہ سنائے اس ہدایت کے بعد یہ امید کی جاری ہے کہ ان چاروں لیڈروں کے خلاف اب کوئی نہ کوئی کارنوائی ہوگی کیونکہ دہلی میں فساد بھڑکانے کا اصل ذمہ دار انہی چار لیڈروں کو ٹہرائے جا رہا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے اس پیٹیشن پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا جس کے بعد عرضی گزاروں نے اس پاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھایا تھا تو آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنائے ہیں واضح رہی کہ انوراک تھاکور نے ہی گولی مارو والا متنازع بیان دیا تھا جبکہ کپل مشاہ نے شاہین باق تحریک کے خلاف مسلسل اشتیال انگیزی کرتے ہوئے فساد کو بھڑکانے میں اہم رول ادا کیا تھا حضرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف مرکدی حکومت کی جانب سے لڑکیوں کی شادی کے عمر بڑھانے کے اعلان پر اوے سی نے شدید ردی عمل کا اظہار کیا ہے اور اوے سی نے سوال کیا کہ جب اٹھارہ سال کے عمر میں ایک شخص کوئی بھی سرکاری معاہدہ کر سکتا ہے کاروبار شروع کر سکتا ہے وزیراعظم کا انتخاب کر سکتا ہے تو پھر شادی کیوں نہیں کر سکتا وزیراعظم کے مرکدی حکومت لڑکیوں کی شادی کے عمر اٹھارہ سال سے بڑھا کر ایکیس سال کرنے کے تیاری میں ہیں اور حکومت اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس سے متعلق بل پیش کر سکتی ہے وہیں اس معاملے کو لے کر کافی تنازات سامنے آ رہے ہیں کئی اختلافات بھی اس کو لے کر سامنے آ رہے ہیں ایک بات یہ بھی کہی جاری ہے کہ اگر اسی طرح شادی کے عمر کو بڑھا دیا جائے گا تو پھر غیر قانونی شادیوں میں زیادہ ہوگا کیونکہ ابھی اٹھارہ سال کے عمر میں جو شادی کے عمر بتائی جاتی ہے اس سے کم عمر میں بھی ہندوستان میں شادیاں ہو رہی ہیں تو دن بڑھتے کوار خبر کی طرف ہندوستان کی کئی دیاستوں میں جلد ہی اسمبل انتخابات ہونے والے ہیں اس سے قبل ملک کے چیف الیکشن کمیشنر اور دونوں الیکشن کمیشنرز کو وزیراعظم دفتریان کے پی ایم او کے ذریعے میٹنگ کے لیے بلائے جانے پر سیاسی حلقے میں ہنگامہ مچ گیا ہے کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے اسے لے کر اسے بہت سنگین بتاتے ہوئے موڈی حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں کی نیت اور آئندہ انتخابات کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھائے ہیں کانگریس ترجمان ردیب سنگھ سجوالہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب تک جو گفتگو چل رہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی ہے آزاد ہندوستان میں پی ایم او کے ذریعے چیف الیکشن کمیشنر کو بلانے کا واقعہ ابھی تک پوری ہندوستان میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا انتخابی کمیشن کو ایک معاون اسلحے کی شکل میں ماننا موڈی حکومت کے ہر ادارے کو تباہ کرنے کے ریکارڈ میں مزید ایک قدم ہے وہیں اسی طرح میچوری نے بھی اسے ظلم کا قرار دیا انہوں نے کہا کہ پی ایم او ایک آزاد آئینی آتھارٹی کو کس طرح سے بلا سکتا ہے اسے بھی بری بات یہ ہے کہ انتخابی کمیشن کیسے اس کے لیے موجود ہو سکتا ہے تو لاندھر بڑھتے گوھر خبر کی طرف ہندوستان گروہوں نے جمعہ کوئی ایک بار پھر سے ہریانہ کے گروگرام میں وہاں ایک پارک میں نماز پڑھنے کے دوران وہاں قلل ڈالا اور اس کی کئی ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں وہ مسلمانوں کو بھارت ماتا کیجئے کا نعرہ لگانے کو مجبور کر رہے ہیں اس مخصوص نماز کی سائٹ پر پچھلے قریب ایک ماہ کے دوران کئی نکاوٹیں دیکھنے میں آئی ہیں ہندو توادی تنظیمیں 20 نومبر کو سیکٹر 37 گرانڈ میں بھی مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کے خلاف وہاں سے احتجاج کر رہی تھی جس کے بعد سے ابھی تقریباً ایک دیر دو مہینہ ہو رہا ہے لیکن یہ اس طرح کا کھیل جاری ہے اور مسلمانوں کو حراسہ کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں وہیں ہندو توادی گروپوں کے مطالبات کو انتظامیاں نے بھی تسلیم کرتے ہوئے کئی مقامات پر نماز کی جو اجازت پہلے دی گئی تھی وہاں سے نماز کی اجازت کو ختم کر دیا جبکہ ہریانہ کے وزیرالہ نے بھی خود بیان دیا ہے کہ کھلے جگہوں پر نماز برداشت نہیں کی جائے وہیں اس معاملے پر مسلم تنظیموں نے بھی اختلاف ظاہر کیا ہے اور ہریانہ حکومت کا جو بیان سامنے آئے تھا اس کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے نہیں روکنا چاہیے اور اس طرح کے شر پسندوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے ناظرین آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات مزید ہم خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ